اس کو بولتے ہیں دستکار میں دنیا کامیابی ہو جائے گی پھر کوشش کرو گے یہ اخبار سالہ پڑھتا رہے ہیں اللہ اللہ ہوتی رہے پھر سنے بھی کامیابی ہو جائے گی پھر کوشش کرو گے نماز پڑھتا رہا ہوں اور اللہ اللہ ہوتی رہے تو سب زبان کہے گی کہہ دے اللہ ایک ہے دل کہے گا اللہ 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 سمج دل کہے گا اللہ اللہ دل کہے گا اللہ اللہ زبان اقرار کری ہے دل تصدیق کرے اور جسوں ممل کرے زبان ذکر مفسر میں اور دل ذکر مجمل میں زبان دلیل سے منغاری ہے کہ کیا ہے اللہ ایک ہے اور دل بغیر دلیل کے مانگا کہ اللہ اللہ زبان کا تصرف ہے امریکہ سے بہنتے ہیں یہاں سنتے ہیں یہ زبان کا تمال ہے اور دل کا تصرف ہے یہاں گوڑیتا ہے عرش مولا والے سنتے ہیں تمہاری اس نماز کو یہ دل عرش مولا میں پہنچائے گا وہ نماز مومن کی بہراد ہے اس کے بعد پھر ولی بھی نمازی ہو جاتی ہے ایک دفعہ مجھد اقل افثانی رحمت اللہ مسجد میں گئے دیکھا ایک آدمی سو رہا ہے سنجھے شہر نماز پڑھ کر سویا ہوں گا پھر گئے دیکھا سو رہا ہے آپ کو سر سے مغرب پر مسجد میں رہتے ہیں مغرب کی آزام ہو رہی ہے انہوں نے سو رہا ہے آپ کافی برم ہو رہے اٹھایا اس کو اٹھ یا مسجد سے نکل جاتے ہیں نماز پر وہ فون ہوتا ہے جماعت کھڑی ہونے والو تھی بلند آغاز سے کہا امام صاحب رک گئے اس نے فون لیتی دور کا سمت و قدر دیکھتے ہیں قدر کا سماع ہو پھر اس نے زور کی نماز کری دیکھتے ہیں زور کا سماع ہو لیا پھر اس نے اثر کی نماز کری راوی لگتا ہے سور جواب پھر ساگی ہے اس وقت سے ہی کہا مجھے صاحب آپ کے صاحب مذہب تھے بہتر تھا مجھے جگانے سے پہلے میرا حال دے گئے تھے میں کہا اسی کے پاس تھا جس کی تم نمازیں پر پھر ہو گئے اور ہم کہتے ہیں کہ ایک ہی نماز میں لگے ہو گئے ہو اس ہی نماز صورت میں لگے ہو گئے یا تو فرقمت تبدیل ہو گئے یا بڑے ہو گئے مر گئے حاصل کچھ بھی نہیں ہوا اگر تم نماز صورت میں ہو تو حقیقت میں جائے ایک عدیش رہ میں ہے کسی مقام پر رکھ جانا حرام ہے حقیقت میں ہے تو محقق میں جائے محقق میں ہے تو سناہ میں جائے سناہ میں ہے تو بقاء میں جائے بقاء میں جائے جب اس کے دل میں یہی ارمان ہوں گے تو میں نے شریع سے طریقہ میں جانا ہے در حقیقت میں جانا اور معرفت میں جانا تو یقین کرو کہیں گے جس نے مر بھی گیا تو وہ شہدوں میں مرے گیا تو جو اللہ دیرہ میں مارے گے اور ہمارے کیا کرتے ہیں کہ شریعت کے بعد بجائے شریعت کے جانے میں سیاست میں چلے گے جب شریعت میں چلے گے تو شریعت کی سیاست میں چلے گے تمہارا دیان ادھر تمہاری شریعت ادھر تمہاری نمازن نمازن بھی ہوتاں دیان بھی ہوتاں اب یہ جو بیان کیا ہے باقی صفاتی اسماع کی کوئی اجازت نہیں ہے وہ آپ کتاب سے دیکھ کر بھی خیض حاصل کر سکتے ہیں لیکن اسمِ ذات اس کی اجازت ہوتی ہے اسمِ ذات کرنے سے اللہ سے دوستی ہوتی ہے تو اللہ سے دوستی کرنے کے لئے اللہ کی اجازت ضروری ہے اس نے اس اجازت کے لئے اس دنیا میں آپ نے بندے پہجے ہوئے ہیں جو اجازت دلواتے ہیں اب اجازت کیا ہوتی ہے ایک تو اوپر کی اجازت ہے وہ تو بڑی بات ہے تو نیسے کی اجازت ہے وہ آپ کے بتاتے ہیں آپ یہاں تحجد کرتے رہیں شیطان نے کھولے پر کھڑا ہستا رہتا ہے تھکتا رہا تیرا دل تو میرے ہاتھ میں ہے جب جی چون میں مور گئی ہو کام تو اچھا کرے ایک دن کو میں شکایت ہوئی میں بڑا تحجد گزارتا مجھے کیا ہو گیا میں فرد نماز بنی کر سکتا تو شیطان نے مجھ دل مور گیا سبحان اللہ سبحان اللہ دیڑا ماہی دیڑا ماہی دین نبی کا خط ساتھ آئی جب کوئی شخص اپنے دل میں اسم اللہ جمانا چاہتا ہے اس وقت شیطان کو آگ لگتی ہے اگر یہ لفظ اللہ اس کے اندر چلا گیا ہے یہ ساری عمر کے لئے میرے آفوں سے گیا کیونکہ جو شخص اپنے دل میں اسم اللہ جماتا ہے تو کسی کے دل پہ اسم اللہ لکھا جاتا ہے قرآن مجید فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جل کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا اس کے دل پہ ایمان لکھ دیا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ اللہ کرتے ہیں حضور پارسے بھی عشق ہوتا ہے تو ان کے دل پہ مدینہ کر رہے جاتا ہے پھر وہ قہم ہی ہے مدینہ میں کیوں مدینہ میں ہی ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ اللہ کرتے ہیں ان کے دل پہ خانہ کعبہ آ جاتا ہے ایک دفعہ مجید اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ باطنی مخلوق جن ملائک ان کو سجدہ کر رہے ہیں بہت پریشان ہوئے ہیں یہ اشتگراج تو نہیں کیونکہ انسان کو سجدہ جائز نہیں یہ مجھے سجدہ کیوں کر رہے ہیں آواز آئی گبھاؤ نہیں یہ تمہیں سجدہ نہیں کرے وہ جو تمہارے ان کے خانہ کعبہ بس گئے اس کے سجدہ پر گئے جب وہ رابعہ بسری کے دل پہ خانہ کعبہ درج ہو گیا تو اس خانہ کعبہ جائے اس کا جاتھ اتراف کر اور شاہ منصور بھی یہی کہتے کہتے سولی پہ چڑھ گئے وہ کہتے تھے تو اس خانہ کعبہ میں کیوں جاتا ہے جبکہ تیرے اندر خانہ کعبہ بس سبتا ہے وہ کہتے تھے بہتر ہے کہ وہ خانہ کعبہ پہ رتیاب کرے اور مولانا رومی نے کہا کہ ایک دل ہزار کعبوں سے بہتر ہے کہ اس کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے رکھی اور اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ رکھا اور ایک پنجابی شاعر نے کہا مصر دانی ملو دانی دانی جو کچھ دان رہی ایک بندر در دل میں تاوی ہے آپ دلاویں چرین دائیں دانی جو کچھ دید کی دانی جو کچھ دانی جو کچھ دیں میرا پہی میرا پہی مصر دانی ہکران مجید میں بھی آئے کہ میں حبل الغرید ہوں ہم نے سیجتے ہیں تو میری شارعت کی نزدی کے بھی ہیں نہیں اللہ اکپال میں بھی اسی بہت پہ فتوہ لگا تھا وہ کہتے ہیں کہ تو بھی تو ہر جائی ہے ہم شراب پیتے ہیں تو بھی ساتھ ہوتا ہے شارت نزید ہو پھر اساتھ دکتا ہے لیکن جب انہوں نے جواب دیا جواب شکاہ میں تو انہوں نے پھر یہی بتایا کہ وہ انہی لوگ حبل الورید ہے جن لوگوں نے اپنے دنوں میں بخواہ لیا ہے اور جب وہ ان دلوں میں بخ جاتا ہے کہ حدیث شریف ہے کہ میں ان کے زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتے ہیں میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ فکرتے ہیں اس وجہ سے وہ شیطان پر بخواہ آتا کہ کہیں اس مطلب پر نہ پہن جائے آپ نے اس فوج شیطان کے پاس سندو فوج جمعات کی حکم دیتا ہے جاؤ اس کو برباد کرو تباہ کرو کچھ بھی کرو یہ لفظ اللہ اس نے کرنا جائے اب تمہارے پاس تو اس دن بھی نہیں ہے جو ان کا مقابلہ کرو بلائیں گے تمہیں ستائیں گے بازنی آئے بیمار کریں گے بازنی آئے پاگل کریں گے تلیل آئے جب ہوش آئے گا تو یہی کہو کہ خبردار اللہ امت کرنا باکہ کچھ بھی کہا گا لیکن اللہ امت کرنا ملتا ہے اللہ اسے لیکن جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ایک رحمانی فوج دیتا ہے اس شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑی اور وہ رحمانی فوج شیطان پہ ٹوٹ پڑتی ہے اور رحمانی فوج اس وقت تمہارا ساتھ دے گی جہاں تک تمہارے اندر رحمان جاؤں گا پھر بندہ نہیں رہے بندہ نواز بن گا گا غریب نہیں رہے غریب نواز نواز یہ اس کی اجازت ہے اگر کوئی شخص اجازت میں بھی کنگور ہے تو اس میں ذات میں کامیاب نہیں ہو سکتا آپ اس کا ٹریقہ بھی بتا دیں اور سکتہ کیا لے دل ہو اگر ٹریقہ نہ بتائیں تو ایک قصہ کہانی رہے جائے گی جب تک پریکٹیکل نہیں ہوگا براہ